موسیقی آشیروات سمجھ کر میں اس کا سامنا کروں گا کنٹو پرانڈ رہتے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا آپ مجھ پر کیجئے وار یہی ہٹ ہے تمہارا تو میرا وار نہیں رکے گا مہادیو کے پرہار کا نا تو اتر دے رہے ہیں اور نہ ہی پرتیرود کر رہے ہیں پھر بھی مہادیو نیرنتر وار کیے ہی جا رہے ہیں میں رام سینہ کا سینہ پتی شترگ میں یہ اور نہیں ہونے دوں گا تم سمجھ گئے ہو یہ یوت کی اترکت کوئی اور وکلپ نہیں ہے اچت ہے کھڑے ہو جاؤ اور یوت کرو ویوش ہو گئے ہیں ہنومان یوت کرنے کے لیے یہ اگمان جی کہاں جا رہے ہیں پربو اب آپ پرہار کیجئے اب آپ کے پرہار سے کسی کو کوئی کشتی نہیں پہنچے گی پروت شلائیں اس پرہار کو روک لیں گی تو مبھی وار کا اتر نہیں دوگے پربو سوریہ کو دیپک سے نہیں جلایا جا سکتا کچھ بوندیں ساگر میں باڑ نہیں لا سکتی آپ ایک وشال ورکش ہیں تو میں ایک ترن ماتر ہوں ایک ترن ورکش کا کیا اہت کر سکتا ہے اچت ہے پراجے سویکار کر لو اور سماپ کرو یوت کو میری پراجے میرے پربو کی پراجے ہوگی پربو بھکتی مجھے ایسا نہیں کرنے دیکھی رشتی کا واند توچ کر دیو لوگ بھائلی ہندرے خود کو یہ کیسی غریف تو آپ ایس یوت کو میں ہی سماپ کرتا ہوں مہا دیو اپنے ترشن میں مہا شکتی کا آہوان کر رہے ہیں پران گھا تک ہو سکتی ہے تنسار کے سنکٹ موچن مہا سنکٹ کہیں حنمان کے پران ہنمان جی کا کوئی اہد نہیں ہونا چاہیے کچھ کیجئے رگنندن مہادیب اپنے تریشول میں تریلوک کی شکتی کا آبان کر رہے ہیں نیردوش نیرہ پر آتھ ہنمان اس کے بھیشن پرہار کو نہیں سہ پائیں گے جتنی بیوش آپ ہیں اتنا ہی پروش میں ہوں دونوں ہی میرے پریے ہیں ایک میرا حدہ ہے تو دوسرے میری آتما جن ہنمان جی نے اندرادی دیوتاؤں کے سنکٹ ہرے گراہوں کے ادھیپتیوں کو مکت کر آیا انیک بار شرشتی کی رکشا کی آج وہ ہنمان جی سنکٹ میں ہے انہیں بچانے کے لیے کوئی نہیں آ رہا ہے ماتر مہادیو کی اپار شکتی کے بھیسے کن تو یہ جانتے ہوئے بھی کہ مہادیو کو روکنا سمبھا ہے پھر بھی میں ہنمان جی کو بچانے کا پریاس اوشی کروں گا ماتر 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 پھرکریتی میں بچلن اکاش میں اٹھتے میگو کے باونڈر یہ تو برہماسٹر کے آباہن کے سنکٹ ہیں شترگن بھائیہ برہماسٹر کا آباہن کر رہے ہیں شترگن بھائیہ یہ آپ نے کیا کیا آپ کو برہماسٹر کا آباہن نہیں کرنا چاہیے تھا برہماسٹر وہ بھی مہادیو کی ویرود ایک مہا شکتی کے ویرود دوسری مہا شکتی بیناش اور ماتر بیناش ہی ہونا تھا اس یوٹھ کا پرینا اور یہ بیناش دیکھتے رہیں گے ہم سب موک درس رکھلے شترگن بھائیہ آپ ایسا مت کیجئے آپ برہماسٹر کو روک لیجئے برہماسٹر سے ماتر بھیشر ویناش ہی ہوگا بھائیہ مٹ جائے گا یہ سنسار بھونے دیجئے ویناش مٹ جانے دیجئے سنسار کو ایسے سنسار کا کیا عرص ہے جہاں آپ جیسے بھکت شیرومانی کے انت کے لیے ایک انگے بھکت ہٹ کیے ہوئے ہے ایک بھگوان اپنے نرہ براد پتر کے ایک گرودیو اپنے نردوشش کے پران لینے کے لیے تک پر ہے ایسے سنسار کا مٹ جانا ہی اوچت ہے شترگن بھائیہ آویش میں آ کر بہت بڑی بھول کر بیٹھیں گے آپ جس کی بھرپائی کبھی بھی سمبھو نہیں ہو پائے گی آپ میری بنتی سنیے بھائیہ آپ پرمہاستر مت چلائیے جیسے بھگوان شیو کو نہیں روکا جا سکتا اسی پرکار شترگن کو بھی نہیں روکا جا سکتا شما مہا دیو اس کی اعترکت ہم نے کوئی وکلپ نہیں دکھائی دے رہا ہے اس ید کو روکنے کے لیے موسیقی موسیقی برمہاستر روپی ماں سنکر کا سامنا کیسے کریں گے سنکر موچن حنومان ربو رکشہ کیجے حنومان جی کی برمہاستر ہے یہ گھات کا گھات کر کے ہی رہے گا کیسی بیوچتہ ہے برمہاستر ہونے پر بھی میں ایسے روک نہیں سکتا اپنی دے پر سہنگا برمہاستر کا پرہار بھولے بابا کا سپرش بھی نہیں کرنے دوں گا ایسے ربو یہ کیسی پرکشہ ہے حنومان کی مہادیف کے پرہاروں کو سہن کرنے والا حنومان اب مہادیف پر کیے گئے وار کو اپنے اوپر لینے کے لیے پرستوت ہو گیا ہے بھولے بابا مجھے ہٹا کر اپنے اوپر کیوں لے رہے ہیں برمہاستر کا بھیشن پرہار بھولے 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 اپنے مکھ میں دھارن کر انمار نے مہادیو کے پاشو پتاسرہ کے شکتی کو بھی شاند کر دیا کینٹو اس برہماستر کو ہی پرابو نے اپنے بھیتر لے لیا ہلاہل کو اپنے کنٹ میں سمانے والے نیل کنٹ مہادیو اس برہماستر کی شکتی کو بھی سنبھال سکیں جس کا مہاوی ناشک مہاوی سپورٹ کسی وکشان ہونے والا ہے موسیقی موسیقی ادبود پربو مہدیو نے نٹراج رکھ دھارن کر رحمہ ستر کے برہب کو بھی سہ لیا جے جے مہدیو جے جے شیو شنکر جے جے نٹرہ مہدیو مہا ستر کے کان مہدیو کا خروف پرکاستہ پر پہنچ گیا اون کا تریتیا نیتر کھلنے والا ہے مہدیو کا تیسرا نیتر کھل گیا تو مہا پرناش ہوگا پر نہ یہ یگیا رہے گا اور نہ ہی یہ جھگ یہ تو پرلے ہو جائے گی سروتر وناش ہو جائے گا کوئی بھی شیش نہیں رہے گا کنٹو میں پربو کے پرکوپ کو کیسا شانت کروں یہ کیسا انرث کر دیا میں نے سمپورن شرشتی کو سنکٹ میں ڈال دیا میں نے اب تو سنسار کی رکشہ کا کیول ایک ہی اپائے ہے اسی بھی پرکار سے مہدیو کی گروڈھاگ نیشان تھو پربو شانت ہو جائیے آپ کا تیسرا نیتر کھل گیا تو آسمیں پرلے ہو جائے گی نردوش آپ کا دوشی میں ہوں میں ہی ہوں جس نے آپ کے اوپر برمہستر چلانے کا دوش ساہز کیا ہے اس کا دنڈ دیجئے مجھے بلک کر دیجئے میری دے سے میرے پران اگنی میں بھسن کر دیجئے مجھے کنتو اس شرشتی کو بیناش کے مخت پر مٹ ڈالیے مٹ ڈالیے پربو مٹ ڈالیے دیا کیجئے پربو دیا کیجئے اے مہدیو اے پرماتما دیا کیجئے کارپور گورم کارونا وطارم سنسار شارم خجگیر حارم کارپور گورم کارونا وطارم سنسار شارم خجگیر حارم سدا آوا سنتم مردیار جندے بھوام بھوانی سہتم امام ربو شری رام آپ نے سویم یہاں آ کر مجھے دھنیے کر دیا دھنیے تو میں ہوا ہوں آپ کے درشن پا کر ہے پربو ہے پرماتما دیووں کے دیو مہا دیو مہا دیو آپ کا آدیش ہو تو میں ابھی یہ یدھ روکتا ہوں میرے پربو میرے ایشت نشفل ہو گئی آپ کے سمکش کھڑے رگوانشی کے اشو مید یگ کے اشو کا انت کر دیجئے اشو کے انت کے ساتھ ساتھ انت ہوگا ان کا اشو مید یگ تب تب یہ یدھ سواتا سمافت ہو جائے گا پربو اب اشو کرنا کنتو تب جب آپ مجھے دکھائیں گے کہ رگو نندن شری رام ہے کہاں جن کے اشو مید یگ کی اشو کی بات کر رہے ہیں آدم یہ تو سویم مہا دیو ہے کنتو پربو مہا دیو تو وہاں تھے یہ کیا کوئی درشتی دوش ہے میرا پربو مہا دیو کو اس رگوانشی اور اس وانر سے پرتک نہیں کر پا رہا ہوں یہ کیسے سمبھو ہے اپنا ہنکار تیاک کر بھکتی کی درشتی سے دیکھیں گے مہاراج ویرمانی تو یہی پائیں گے کہ آپ کے پربو شری رام ہی کہ پربو شیو ہیں اور شیو ہی رام ہیں ہم دونوں کا ہی سممیلت روپ ہے ہنمار ان میں شیو بھی ہیں اور رام بھی آپ کہیے اپنے کس روپ سے یود کروں میں جب تک بھکتی سویم کو اہنکار کے آورن میں دھک کر رکھتا ہے تب تک ستی اس کے سمکش نہیں آتا اس لئے اہنکار کو تج کر اشور کی بھکتی کرنی چاہیے موسیقی